یہ ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں جن کو پشاب کا مسئلہ ہے پشاب رک رک کراتا ہے پروسٹیٹ ہے اور پشاب کرنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے بہت آسان سا علاج ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سندل سفید ایک چائے کا چمچ لینا ہے مغز بادام دو چائے کے چمچ لینا ہے اور تیسے نمبر پر سفید زیرہ چار چائے کے چمچ لینا ہے چوتھے نمبر پر تازہ دہی کی لسی آپ نے لینا ہے پہلی تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی اچھے پنساری سے مل جائیں گی اور دہی تو ویسے ہی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سفید زیرہ مغز بادام اور سندل سفید کو کسی اگر آپ کے پاس کوئی کونڈی وغیرہ ہے تو اس میں آپ نے اس کو پیس لینا ہے کیونکہ اگر گرائنڈر میں اسے پاورڈر کیا جاتا ہے تو چیز کی افادیت عادی ختم ہو جاتی ہے تو ہوسکے تو کونڈی وغیرہ میں اسے رگڑ کر باریک پاورڈر کر لیں اور یہ کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں تو پھر آپ نے ابھی روزانہ اس پاورڈر کو ایک کھانے کا چمچ ایک گلاس دہی کی تازہ لسی میں مکس کرنا ہے اور پی لینا ہے صبح نہار مو مطلب کہ خالی پیٹ آپ نے پینا ہے ایک ہفتے کے مسلسل استعمال سے پشاب کی رکاورت دور ہو جائے گی اگر آپ اس نسکے کو ایک مہینہ مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو ساری زندگی انشاءاللہ یہ مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ